دلی کا جامہ مسجد علاقہ اور اس علاقے میں مشہور شیرمال کی دکان حاجی ندیم شاہی شیرمال کر کر ہے جوار ہوتل والی پہلی گلی میں آپ کو اس شیرمال کی دکان کے کچھ اس طرح سے پریزنٹیشن ملیں گے سب سے خوبصورتی کے ساتھ پریزنٹیشن مجھے اس علاقے میں اسی دکان پر لگا اور یہی وجہ ہے کہ میں یہاں پہنچا اس دکان کے کچھ خاصیت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو یہاں پر ویسے تو کئی دکانیں ملیں گے لیکن ان کے پریزنٹیشن میں کچھ قوائلٹی ہے اس قوائلٹی کو ہم کچھ اس طرح سے آپ کو دکھا سکتے ہیں ہمارے ساتھ دکان کے اونر بھی ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے بھائی نام آپ کا میں جاننا چاہوں گا سر میرا نام اومیز ہے اور جو دکان کے اونر ہیں وہ نتی حاجی نجیم ہے ہی ہے میرے آپ کے آپ کا نام اومیز اومیز بھائی کتنی پرانی آپ کی دکان ہے اور کیا خاصیت ہے قوائلٹیز کیا ہیں سر یہ آلماسٹ ہم کام جو کر رہے ہیں وہ 1998 سے کر رہے ہیں اور جامو مزوز پہ بھی ہم کچھ چال سے ایکٹیب ہو رہے ہیں اور بہت اچھا رسوانس ہے لوگوں کا آل آور انڈیا ہم یہ کام کر رہے ہیں اچھا تو آپ کا کچھ مطلب اسپیشنلیٹی کیا ہے یہاں سر اسپیشنلیٹی جو ہے ہماری یہ میرٹ کی شیرمال ہے آہ تو یہ ہماری اسپیشنلیٹی ہے اور اس میں ہم نے کئی طرح کی ورائیٹیز بنا رکھتی ہیں وہ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طرح سے پیش کر رہے ہیں اور سرکھٹے ہیں تو یہ جو ڈش ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کچھ کہ یہ کہاں سے آئی تھی کہاں سے یہ ایجاد ہوئی سر یہ اوریجنلیٹ جو ہے اس کا یہ میرٹ ہے میرٹ میں ہی ایجاد ہوئی ہے اور وہیں سے یہ سٹارٹ ہوئی بکنا اور اس کی پاپولاریٹی اتنی ہو گئی کہ آج آج آل آور انڈیا بیت رہی ہے اور اوپر والے کا شکر ہے کہ سب سے زیادہ اس میں ہمارا نام ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کامیابی نہیں ملی جو اوپر والے دے ہمیں دیئے نہیں یہ حقیقت ہے میں جب اس لیاکتے میں آیا تو مجھے آپ کی شاپ پر جو پریزنٹیشن ملا اس پریزنٹیشن کی وجہ سے میں یہاں روکا یہاں پر آپ کو لائن سے کئی شیرمال کی دھکانیں ملیں گی لیکن جو پریزنٹیشن ہے جو کوائلٹی ہے وہ ایک الگ آئیڈنٹیٹی ریپریزنٹ کرتی ہے آپ یہ بلوگ اس پر پولٹیکل ایکسپریس پر دیکھ رہے ہیں اور پولٹیکل ایکسپریس کے ویورز کے لیے ایک ضروری انفورمیشن یہ ہے کہ اگر آپ جامہ مسجد آئیں تو گیٹ نمبر ایک کے سامنے جوار ہوتل والی گلی جو بہت فیمس ہے اس گلی میں آپ آ سکتے ہیں اور آپ یہاں پر حاجی ندیم صاحب کا شیرمال جو ہے وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ اور انفورمیشن ہے چاہیے تو آپ دیئے گئے ان نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اپنے کچھ آرڈر ہیں تو وہ اس نمبر پر بات کر سکتے ہیں اور پروسسس کیا ہے ان کا بنانے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ تندور ہے اس تندور کے اندر یہ لوگ اس طرح سے جیسے تندوری روٹی لگتی ہے اسی طرح سے یہ لوگ شیرمال لگاتے ہیں اس کے بعد یہ سیکنڈ سٹیج پروسس ہوتا ہے کیا نام ہے بھائی اس کا اور اس کے بعد شاہی شیرمال اس کے بعد یہ پروسس ہوتا ہے اور دوسری سٹیج اس کی یہ ہوگی جس میں یہ ڈیپ کیا جا رہا ہے دیسی میں ڈیپ کیا جا رہا ہے اور اس ڈیپ کے بعد اس کو یہ ایک کنٹینر میں رکھ رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی پیک ہو جائے گا اس کے سانے کے لئے تیار ہے اور یہ جو آپ ڈرائی پروٹسس میں لگا رہے ہیں یہ پچاس روپے والا بادام آپ لوگ لگاتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کو حاجی ندیم صاحب کے شیرمال کے سٹال پر جو جامہ مسجد کے پاس ہے اس پر مل جائے گا اور سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی وہ انجناب سے ہوئی ایک بار تو آپ کا نام میں جاننا چاہوں گا میرا نام شیرمال لینے کے لئے یہاں بھیجا تھا جس کے بعد میرا شاید یہ تیسری بار جو جامہ مسجد آنا ہوا اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ میں آپ بلوگ بنا سکتا ہوں تو بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے اور یہ آپ اس وقت جو خوبصورت تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ اسی دکان پر ہے الگ 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 طریقے کی قوالیٹی ہیں کچھ بتا دیں گے آپ ان قوالیٹیز اچھا یہ سٹارٹ ہوتا ہمارا یہاں سے پلین سے 35 پا ہے 35 کا یہ بلگو پلین ہے اور یہ اور یہ نورمل بادام ہے یہ 50 روپے کا اور یہ 60 روپے کا سر تیل اور بادام ہوتا ہے تیل اور بادام 60 روپے کا یہ پھول بادام تیسی میں ہو جاتا ہے اچھا یہ سور دیا جناب اور یہ پھول بادام ہے یہ 1 خوال پھول بادام ہے اور یہ جو بلیک بلیک گیرگ اسمیں گے یہ کس کا ہے یہ ترک پھھار کر بڑے گناہے گا اور یہ dess inclusion دائی صور دہ دہ دھ آریٹنا چناہیں후 کی اس کی خاصیت کیا ہے اور یہ درائی صور دہ د foul اچھا تو یہ گیفٹ وغیرہ کے لیے یہ گیفٹ آیٹم عنkie ہے یہ کے لیے didntIL یہ پھول کیس کے لیے یہ اس sulfے دیانی اس پوریتی جاتا ہے مطلب کتنے دن یہ ٹک جاتا ہے ٹوینٹی ڈیز کھولنے کے بعد ٹوینٹی ڈیز یہ ٹک جائے گا یہ صرف پانچ روکے گا ہے اس کی قوائلٹی قوائلٹی میں ڈرائے گروز پڑھے ہوئے جاتا ہے اچھا کلو جائے میلا کینرے اس میں اور کاجو بادام کستا اگرو ٹنجیل ویڈ پلیٹ اور آپ اول انڈیا کہیں نہیں مگا سکتے گی اس کو ہومڈیلی آپ پہنچاتے ہیں کتنی قوائلٹی مینیمم ہونی چاہیے جو آپ ڈیلیور کروگے پھر مینیمم پانچ روکے تو اس میں قواریر چارج آپ کا انکلوڈ رہتا ہے اچھا اسی روپے کے لوگا یہ انفورمیشن آپ کے لیے تھی جو لوگ اگر ہومڈیلیوری چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان کے گھر بیٹے ان تک پہنچ جائے تو یہ آپ ندیم صاحب کیا سے مانگا سکتے ہیں یہ کانٹیک نمبر میں اینڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس بلوگ کے ساتھ ہی بہت گوش شکریہ پولٹیکل ایکسپریس پر بنے رہنے کے لیے نمسکار